اسلام علیکم دے سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس اس سلیبس اور پیپر ٹو کی آوٹلین کو اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے انٹرنیشنل ریلیشنس بیرین ٹو ورڈ رشن ریولیشن، فیشزم، لیگ آف نیشنس اور سیکنڈ ورڈ ورڈ تو انٹرنیشنل ریلیشنس بیرین ٹو ورڈ ورڈ پیرید بیرین ٹو ورڈ ورڈ ٹو ورڈ 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 آatters پر رشن ریولیشنه rise of racism the creation of the league of the nations and outbreak of the second world war were key events that shaped the global political landscape during this time so understanding these events is crucial for students preparing for computer exams pakistan as it provides context for border international relations and global conflict دو عالمی جنگ جو جنگ ہیں جو ان کے درمیان کا جو دو تھا بڑے سیاسی معاشی اور سماجی لحاظ سے بھرا ہوا تھا اور جس نے بین اقوامی تعلقات کے اوپر کافی گہر اثر ڈالا روسی انقلاب جو فاشزم کا ایک روج تھا league of nations کا قیام پھر دوسری عالمی جنگ آغاز تو اس طور کی اہم واقعات ہیں جنہوں نے عالمی سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا ان واقعات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے خاضر پر جو جنگ کے جرید بن اقوامی تعلقات اور عالمی تنازات کے اوپر سے منظر جاننے کے لئے so russian revolution overview of the russian revolution the russian revolution جو ہے روسی جو انقلاب آیا 1917 کا تو اس وقت جو انقلاب جنگ کے جو وزار شاہی کے حکومت کے خاتمے اور زلاد میں لینن اور اس کے ساتھ بلسوک پارٹی کی قیادت میں روس میں پہلی کمینسٹ جو حکومت تھی اس کے قیام کا سبب بنا پھر یہ جو واقعہ تھا وہ سویت یونین کے قیام کا آغاز بھی تھا جو 20 صدی کے دوران عالمی امور میں انتدار ادا کرے گا then impact on the international relations end of imperial russia تو بین اقوامی تعلقات کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوئے روس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا انقلاب نے روس میں بہتشات کا خاتمہ کر دیا اور ملک نے 1918 میں جرمنی کے ساتھ بریس لیٹیویس مویدہ کرنے کے بعد پہلی عالمی جنگ سے دست کرداری کو استیار کیا تھا روسی انقلاب کی کامیابی نے دنیا بھر میں کمینیسٹ جو تحریکیں تھی ان کو متاثر کیا پھر جسے جو سرمایہ دارانہ ممالک تھے ان میں کافی خوف پیدا ہوا اسے کمینیزم کے خلاف تحریکیں بھی شروع ہوئیں اور اس کے پھلاو کو رکھنے کی کوشش بھی کی گئی اور پھر سوویتی جونین کا قیام آیا انہیں تو بائیس تک سوویتی جونین بازابتہ طور پر قائم ہو گیا اور اس کی موجود کی نیک کمینیزم اور جو سرمایہ داریت تھی اس کے دنمیان کافی جو عالمی نزلیات تھے اس کی جد و جہد کا آغاز کیا پاکستان کے لئے اس کی کیا احمیت روسی انقلاب نے ساتھ جنگ کی بنیاد رکھی جس نے بعد میں پاکستان کی خاجہ پالیسی کے فیصلوں کو متاثر کیا حاصل پر سیویتی جونین کی خلاف جو مغربی بلاغ تھا اس کے ساتھ جو اس کی وابسگی تھی اس کی اندر اور فیسیزم رائز آف دی فیسیزم ان جورپ جو فاشیزم یعنی کہ اس کے جورپ کے اندر فاشیزم بڑھا فاشیزم جو ہے ایک ایسی سیاسی نظریہ ہے جو بیسویں صدی میں جو آغاز کے اندر ابرہ تھا اور جو مجبوط عامرانہ قیادت کو پرستی فوجی طاقت کی حمیت کرتا ہے اور سب سے جو نمائیہ فاشیز حکومتیں ہٹلی میں جو ہے وہ بینیوٹوگ میں سلونی جرمنی میں ایڈولپس ہٹلر کی قیادت میں تھی فاشیزم کے جو خصوصیات ہیں وہ دیکھتے ہیں شیفہ عامریات ہے فاشیزم جو ایسی جنہی کہ جماعتی حکومت کو پرموٹ کرتا ہے جو اس کی قیادت ایک عامر کرتا ہے جو حکومت کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتا ہے نیشنالیزم اور ملسلیزم قوم پرستی اور اسکریت پسندی ہے فاشیزم قوم پرستی کو بہت زیادہ میاں دیتے ہیں اور قومی حضاب کو حاصل کرنے کے لئے ان کی حصول کے لئے جو فوجی طاقت ہے اس کی ضرورت کوئی پر بھی زور دیتے ہیں اور اس طرح سے جو فاشیزم تھے ان کے سخت مخالف سے اور اسے اپنے حضرات کے لئے خطرہ بھی سمجھتے تھے اور بینہ قومی طلقات کے اوپر بھی فاشیزم کا اثر ہوا جہاریہ توسی پسندی ہوئی یعنی کہ فاشیزم حکومتوں نے جا رہا توسی پالیسیوں کا تاقب کیا مثال کے تو پرسترس اکلی نے انیس سو اپینٹس میں ایٹھوپیا پر حملہ کیا اور جرمنی کے آسیا اور چیکو سلوکیا کے الہاق نے دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں بھی اہم کی دار ادا کیا اور امن کی کوششوں کو کمزور کیا گیا فاشیزم ریاستوں نے لیگ آف نیجانز بینہ قامی قانون کی کوششوں کو نظر انداز کیا پھر جسے جورپ اور ایشیا میں کشیدگی کے اندر اضافہ ہو گیا اب پاکستان کے لئے اس کی اہمیت کیا ہے فاشیزم کا عروج اور اس کے نتیجے میں جو ہونے والی دوسری عالمی جان کی اس نے عالمی طاقت کے بیلنس کو متاثر کیا اور جس سے پھر جو ہے وہ دی لوکلیزیشن مووپنٹ ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے بیدیتی ازادی تحریک کو فروغ ملا پھر جنگ نے برطانوی جو سلطنت تھی بریٹیش امپار اس کو نمائے طور پر کمزور کیا جو بلافر نینٹین فوریسن میں پاکستان کے ازادی کے راہمار کنے کا بحث بھی بنا لیگ آف نیشن کیا ہے فارمیشن آف دی لیگ آف نیشن ان کا قیام جو ہے وہ انیس سو بیس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد وسائی کے معیدے کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا اور اس کو مقصد جو تھا وہ بین اقوامی امن کو برقرار رکھنا تھا سفارتکاری اور اجتماعی اسلام جی کے ذریعے مستقبل کے تنازات کو روکنا تھا لیگ کے فانکشن اور پھر لیگ کی سٹرکچر کیا تھا اس میں ڈیپلومیٹک فورم تھا کولیکٹیو سیکیورٹی اینڈ منڈیٹ سسٹم لیگ کے جو اس کا فانکشن اور اس کا دھانچہ تھا سفارتی فورم جنہیں لیگ نے ممالک کے ان کو مذاکرات اور ساسی کے ذریعے تنازات کی حال کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فورم دیا کولیکٹیو سیکیورٹی تمائی اسلام تھی ایک لیگ کا مقصری تمائی اسلام تھی کے ذریعے امن کو نافذ کرنا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک رکان پر حملہ جو ہے تمام حملہ تصور کیا جائے گا تمام پر حملہ تصور کیا جائے گا تمام رکان کے اوپر مینڈیٹ سسٹم لیگ نے پہلی عالمی جنگ کے بعد شکاست فوردہ تھا کے لیگ نے قائم کی ہوتے ہیں لیگ نے پیزے کی پاوری کی پاوری کی پاوری کی نیسول وار سے دیکھین کا ٹھنی پاوری کی پاوری کی ایک مصطح۹ تتہا چیز کے لئے لیگ یچیل ٹھنی کی اسلام تومی کو سپنے کراردادوں کو نافذ کرنے کے لئے ان کو رکان ممالک کی اوپر انحصار کرتا لیگ کی پاوری کی اتصار کرتا لیگ اینڈ کی انحصار تھی پھر جو اہم تاغذر تھی انہوں نے بھی اس کے اندر شمولیت افتیار نہیں کی انہوں نے ادم شمولیت ان کی رہی بڑے ممالک جیسے امریکہ ہے لیگ کا حصہ نہیں بنے پھر جبکہ جب انہوں نے جپان جیسے باقی ممالک تھے وہ بھی لیگ سے نکل گئے جن فیلئر ٹو پریوینٹ وارڈ جنگ کو روکنے میں ناکامی کی ہوئی لیگ اٹھوپیا پر اٹلی کے حملے اور جپان کے منچوریا پر قبضے جیسے جہرہانہ اقدامات کو روکنے کے اندر ناکام رہی اور جس کی وجہ سے یہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے ختم ہو گئے اب ریلی میسٹو پاکستان پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے کہ لیگ آف نیشنز جو ہیں وہ ناکام ہو گئی تھی لیکن اس نے افامتیدہ کی بنیاد رکھی جو پاکستان کی خارجہ پلیسی میں خاص طور پر کشمیر جیسے مسائل کو حل کرنے میں دن سیکنڈ ورڈ وار قاضیز آف دا سیکنڈ ورڈ وار تریٹی آف ورسائل ہارش طرمز آف دا تریٹی آف ورسائل جرمنی آفر ورڈ وار فرس کیریٹیڈ ریسنٹیمنٹ ہیٹلر کپٹیلائزد آنٹو گین سپورت خردی نازی پارٹی دوسری عالمی جنگ جو تھی اس کی اسباب کیا تھے ورسائی کا معایدہ تھا پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی پر جو سخت شرائد آج تھی اس نے کافی نرازگی پیدا کی جسے ہٹلر نے نازی پارٹی کے ہمارے حاصل کرنے کے لئے اسے استعمال کیا تھا پھر جارحانہ اس کے اندر توسی کی گئے یعنی جرمنی کی ہمسائیہ ممالک کے اندر توسی پھر اٹلی کی اس کے اندر مداخلتیں تھی اور اس کے علاوہ جو جپان کی اقدامات ان کی وجہ سے تنازات بھٹے گئے اور پھر 19.39 میں دوسری عالمی جنگ کی آغازتہ سبب بنے پھر فیلیر آف ڈپلومیسی سفارتکاری کی ناکامی یعنی کہ یہ دوسری وجہ تھی دوسری عالمی جنگ کی اور حملہ آوروں کو خوش کرنے کی کوششیں اس کے اندر شامل تھی جیسا کہ اس کے اندر ہٹلر کے ساتھ جو ہے وہ ممیوک مویدہ ہوا تنازات کو رکنے میں ناکام رہی پھر میجر ایمینٹس آف دا ورلڈ وارس ورلڈ وارس ایکنڈ کے جو تھی دوسری جنگ تھی جنگ عظیم اس کے میجر ایمینٹس کیا تھے تو اس کے اہم واقعات تھے جو مہر قوتیں تھی اور اتحادی قوتیں اگر ہم ان کے درمیان دیکھیں ان کو کمپیار کرنے تو جنگ جو تھی جنگ جو تاکتے تھی جنگ امریکہ سویت یونین برطانیہ اور دیگر قوتیں تھی اور اس کے حساس ان کے درمیان لڑی گئی تھی مین کی اتحادی قوتوں اور مہر قوتوں کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی جس میں جرمنی اٹلی جپان تھے اور دوسری طرف امریکہ سویت یونین اور برطانیہ اور باقی ممالک تھے اب گلوبل ایمپیکٹ کیا پڑھا اس کا علمی یعنی کی اثرات کیا ہوئے جنگ جو تھی وہ یورپ ایشیا اور افریقہ میں پھیل گئی اور جس سے بڑی سردہ کے پر تبائی ہوئی اور جانی نقصان بھی ہوا نیوکلر ویپنز دوار ایشیا اور نیوکلر بومز بیدہ یو ایس اون ہیروشیما نگل ساکی جیپان مارکنگ نیو ایرائن وارڈ اور جوری حتیار استعمال کے جنگ اور اشتظام امریکہ کی جانب سے جیپان کے ہیروشیما نگل ساکی کے اوپر جو ایٹم بم کے استعمال کے ساتھ ہوا تھا جو جنگ میں ایک نائے دور کا غاز بھی تھا دن کنسی کیا رہے اس جنگ کے دوسری جنگ عظیم کے end of the fascism the defeat of the ایکسی پاور led to the fall of fascist regimes in germany italy and japan ایکسی پاور خاتم ہوا جو ایکسی پاور اس کی شکاست کے بعد germany italy اور japan میں جو فاشیست حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی ان then united nations failure of the league nations was replaced 1945 to ensure better global cooperation and conflict resolution اور پھر league of nations کی نکام کے بعد 1945 میں اقوام حتی کیام عمل میں آیا تاکہ بہتر عالمی تاون تنازات کی حل کو یقین ہی بنایا چاہ سکے then decolonializations after the war European powers weakened leading to decolonializations and the independence of the countries like India and Pakistan اب پاکستان کے برطانی سلسنت کو کمزور کر دیا تھا اور اس طرح سے 1947 میں ہندوستان کی ازادی اور پاکستان کے لئے بھی راہ ہمار ہو گئی تھی پاکستان بھی 1947 کے الگ وطن پر قائم ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ اگر ہم foreign relations کی بات کرتے ہیں خاجہ دلوقات تو specifics have رئی گی ڤو polsk ڈانو 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 دوسری جنگ عظیم دو عالمی جنگوں کے درمیان کا دو بڑا سیاسی اتھل پتھل کا دور تھا جس نے بین اقوامی تلقات کو بھی ایک نئی شکل دی روسی انقلاب نے کومنظم کو عالمی قوات کے طور پر انٹردوس کر آیا پھر جب تو یورپ کے اندر جو فاشنظم تھی اس کے عروج نے دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں بہت اینکی دار ادا کیا تو لیگ آف نیشنز اگر چاہ ناکام ہو گئی تھی لیکن اس نے بین اقوامی حکمرانی کی پہلی کوشش کی نمینگی کی اور پھر سفارتکاری کی ناکامی جو جہرے قوت میں تھی جنگ کی وجہ وہ بنی تھی جس کے دور دور اثر کافی نتائج بھی ہوئے تھے جس میں اقوامی تلقات کا قیام عمل میں آیا پھر ایک شور افریقہ میں نوہ آبادیات جو نظام تھا اس کا خاتمہ ہو گیا پاکستان کے لیے ان واقعات کو سمجھنا اہم ہے کیونکہ انہوں نے اس عالمی تناظر کو متاثر کیا ہے جس میں ملک کا قیام عمل میں آیا اور پھر دوسری علمی جنگ کے بعد آنے والی جو سرد جنگ تھے انہوں نے پاکستان کے تحادم اور خاجہ پالیسی کے فیصلوں کو متاثر کیا تو یہ جو تاریخی اسباق ہیں لیسنز ہیں یہ آج بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک پیچیدہ بینہ قوامی نظام میں جو ہے وہ اپنا کدار ادا کر رہا ہے جن ٹوپکس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ان ٹوپکس کے رگرڑی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو تھینکیو فار ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب ہوئی موسیقی